سلام علیکم ناظرین میں ہم بشیر اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ایٹلس نیوز آج ہم موجود ہیں زلہ ٹوبا ٹیکسنگ میں جو کہ پاکستان میں کنو کی پیداوار کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے اور اس زلے کا ایک ایسا گاؤں چک نمبر تین سو کنوہ کین تھا جس کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ کنو کی سب سے زیادہ فیکٹرییاں موجود ہیں آج ہم ایک ایسی فیکٹری میں موجود ہیں اور آپ کی ملاقات کروائیں گے اس کے مالکان سے اور وہ تمام تفصیل دکھائیں گے کہ کنو کیسے مراحل سے ہو کے گزرتا ہے اور اس کے بعد ہم تک پہنچتا ہے تو چلتے ہیں باقی فیکٹری کی جانب جہاں پہ یہ سارا پروسیس ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹلس نیوز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے موسیقی جی ناظرین اس وقت ہم مجود ہیں فیکٹری کے مالک عمران صاحب کے ساتھ تو ان سے ہم فیکٹری کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کنوں کی پروسیسنگ چل رہی ہے جو اس میں تمام راہل شامل ہیں ان کے بارے میں ان سے ڈیٹیل پوچھیں گے اسلام علیکم جی عمران بھائی یہ فیکٹری کتنی پرانی ہے یہ جو فیکٹری جس میں آپ اس ٹائم کھڑے ہیں جی ہم نے پچھلے ہی سال تیار کروائی گئے اس سے پہلے ہم ہماری اس سے آگے فیکٹری تھی وہ ہم نے بند کر دی ہے جی نئی تیار کروائی ہے پچھلے سال دو سال ہو گئے اس پر چلتے ہو گئے دوسرا سیزر نہیں در آپ کے کہنے کے مطابق یہ جو آپ اس مچنڈی پر شفٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ تقریباً آپ کو دو سال ہو چکے ہیں جب سے یہ مچنڈی آئی ہے جب سے آپ یہ مچنڈی استعمال کر رہے ہیں مینویل لیبر کے مقابلے میں اس مچنڈی نے ہمیں کتنی آسانی دی ہے اس نے بہت زیادہ سانی دی ہے یہ ایک تو اس میں روزگار کافی مجدوروں کا بڑھ گیا ہے اور دوسرا ہے کہ سیف ہے مار سیف ہے مار اچھا تیار ہوتا ہے اور جلدی تیار ہو جاتا ہے اگر باغ میں ہم مار بارتے سے پہلے تو چھوڑا کام ہوتا تھا کم کام ہوتا تھا ابھی مشین ہے فیکٹری ہے تو ادھر صحیح کام ہو رہا ہے اگر یہ صحیح ہے اور خوبصورتی ہے اور میار صحیح ہے اچھا یہ جو آپ کا کنوں ہے یہ پاکستان کس علاقے میں جا رہا ہے ہمارا تو ادھر جا رہا ہے کراچھی تک جا رہا ہے سکھر میرپورن شہرہ اور دادو لڑکانہ کراچھی تک جا رہا ہے ہمارا مال آپ کے کہنے کے مطابق یہ فیکٹری اس وقت پورے پاکستان میں کنوں سپلائی کر رہی ہے پورے پاکستان میں کنوں سپلائی کر رہی ہے تو چلتے ہیں اب باقی فیکٹری کی جانب اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کون کون سے اس میں مراحل شامل ہے اور اس کیس طرح پروسیسنگ ہو رہی ہے مال آرہا ہے آپ نے دیکھا ٹرالی سے اتر گیا ہے آپ مشین میں ڈاڑ رہے ہیں یہ علمک ہوتے ہیں مزدور جہے اس کی چھانٹی کر رہے ہیں اس میں جو ناکس مال ہیں بہت ساپر تھا جو اچھا مال ہے جی ناظرین یہ دیکھنے ہیں آپ جتنا بھی ناکس ہے مال جو کہ ایکسپورٹ کے قابل نہیں ہے جس کی پیکنگ نہیں کر سکتے وہ سارا ادھر لحظہ کیا جا رہا ہے یہ ادھر چنائی ہو جاتی ہے مال کی پھر آگے یہ ادھر واش ہوتا ہے مال یہ واشر ہے اس کا اس کا واشر ہے ادھر مال واش ہوتا ہے پانی سے دول جاتا ہے تو اگر آپ کیمرو میں نے آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھ لیں یہ جتنا بھی پروسیس ہے اس میں یہاں پہ کنوں کی دھلائی ہو رہی ہے اور جتنی بھی اس پہ مٹی وغیرہ ہے وہ ساری یہاں پہ واش ہو جائے گی جی اس کے آگے پھر جیسے مال ادھر سے دلائی ہونے کے بعد ادھر چاہتا ہے اس کو ڈریئر بولتے ہیں یہ ڈریئر ہے اس میں بلول لگا ہوا ہے اس کو خوش کرتی ہے مال مال یہاں پہ خوشک ہو جاتا ہے مال خوشک ہو گئے ادھر سے نکلتا ہے پھر اس کو ویکس لگتی ہے یہ اس کی ویکسنگ ہے یعنی پالشنگ کا اشار پالشنگ پالشنگ لگتی ہے اس پر جیسے جو مال خوس رد ہو جاتا ہے اور اس کی ٹیمنٹ بڑھ جاتی ہے جی ناظرین تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں سے چنائی کے بعد اس کی دھلائی ہو رہی ہے کنو کی اور دھلائی کے بعد یہ ڈرائر سیکشن ہے ڈرائر میں اس کو خوش کرنے کے بعد اس سیکشن میں اس پر ویکس کی جا رہی ہے اب ویکس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کنو کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی جو شیلف لائف ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم گھروں میں اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہے کنو کی نسبت اس کی شیلف لائف یہاں پہ انکریز ہو رہی ہے تو چلتے ہیں باقی آگے جی یہ دوسرا ٹرے رہا جی اس میں ٹیمپریچر ہیٹ ہے یہ بننے لگا ہوا ہے چر رہا ہے اس میں ہیٹ ہے ادھر مال بالکل خوش ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے مال تیار ہو گیا آگیا ہے اب اس کے سائز بنیں گے سب سے چھوٹا ہے وہ آگیا ہے پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اس کے نو سائز بن رہے ہیں اس کے نو سائز بن رہے ہیں لگ لگ سائز بن رہا ہے پھر آگے ٹیکنگ ہو رہی ہے تو جی ناظرین ابھی آپ نے دیکھا ٹھیک ہے ویکس کے بعد اس کو پھر ڈرائے کیا جا رہا ہے تاکہ جو بھی اس میں نمی بغیرہ باقی رہ گئی ہے وہ خوش خوش ہے اس کے بعد یہ ادھر اس سیکشن میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس سیکشن میں یہاں پہ اس کی گریڈنگ ہو رہی ہے اب گریڈنگ میں نو ڈیفرنٹ سائزز موجود ہیں سب سے چھوٹا سائز اس کے بعد اس سے بڑا اس سے بڑا ٹھیک ہے اس طرح نو لیول پہ گریڈنگ ہو رہی ہے اور گریڈنگ کے بعد یہ سارا کنوں اس جگہ پہ آ رہا ہے اب یہاں پہ آپ ساری دیکھ رہے ہیں اس کی فیلنگ ہو رہی ہے جو بڑ کی پیکجنگ ہے اس کے اندر اس کی فیلنگ ہو گی اور اس فیلنگ کے بعد یہ پورے پاکستان جس میں اندروں نے سندھ شامل ہے سیال کو ٹھیک ہے بارٹر ایڈیا جتنے بھی ہیں ان میں یہ سارا کنوں سپلائی ہوگا سلام کی Operation کے ڭی ڈی 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 ڌی ڈی ڈی ڌی ڈی Pedram